اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ نانچہ پہلی آزمائش نار نمرود کی شکل میں آتش نمرود کی شکل میں ان کے اوپر آئی ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم میں آکے کھولی وہ قوم پوری کی پوری بت پرست اور ستاروں کو پوجنی عبادی تھی تاریخ عالم میں شاید یہ پہلی قوم ہوگی جس کا سرکاری مذہب بت پرستی تھا خود ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز بھی تھا بت بنانے والا تھا لیکن قرآن حکیم کی روح سے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رست و ہدایت اور اچھا قلب سلیم آتا ہوا تھا اس لئے ان کا دل اور دماغ اس حالت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی بے جان اور بے بس مورتیوں کے سامنے جھکایا جائے اور ان کی عبادت اور پرستش کی جائے عبادت کے لائق تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک اور خالق ہو اور جو ساری کائنات کی پرورش کرتا ہو اس لئے آپ نے پیغمبرانہ ہمت اور جرعت کے ساتھ بے خوف و قطر اون کو خدا وحدہو لا شریک اللہو کی طرف بھلایا اور توحید کا پیغام ان کے سامنے رکھا چونکہ ان کا گھر شرک کا سب سے بڑا مرکز تھا اس لئے حق بات کی دعوت کی ابتداء اپنے ہی گھر سے کی اور سب سے پہلے اپنے باپ آذر ہی کو مقانب کیا ان کے سامنے بھوتوں کی بے بسی اور بے قسی بیان کی اور اس نعمت کا اظہار کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم نبوت کی شکل میں عطا فرمائی تھی اور شرک و کفر کے انجام بد سے ان کو ڈرائیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس مقلسانہ واضح نصیحت کا باپ آذر پر کوئی اثر نہ ہوا اور حق بات کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا اور دھنکانا سلو کیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْزُرُ مِمَلِيَّا اگر تو بھوتوں کی برائی سے باز نہ آیا اگر تو نے بھوتوں کی برائی کرنا بند نہ کی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا تجھے پتھروں سے کچل کر مار ڈالوں گا جب آذر نے کسی طرح بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی توحید کی دعوت کو مزید وسی کرتے ہوئے پوری قوم کو توحید کا پیغام سنایا ان کے سامنے بھوت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی ستارہ پرستی اور کواقب پرستی کے خلاف ایک عجیب دلچست تقریر کی عاملی طور سے بھی بھوتوں کے خلاف جہاد کیا اور موقع پا کر تمام بھوتوں کو توڑ کر بڑے بھوت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اس بنا پر پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ اور جدال کے طور پر تیار ہو گئی اور آپ سے بدلہ لینے پر آماد ہو گئی ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچی نمرود یہ باتیں سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اس شخص کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ میری سلطنت کے ختم خاتمے کا سبب بن سکتا ہے اس لئے اس کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کو توہید کی دعوت دی اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ اور مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایسی زبردست اور دلنسین تبریر کی کہ اس کو حیران اور پریشان کر دیا اور اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا اس مناظرے کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے موجود ہے لیکن جب بادشاہ سے لے کر رعایہ تک سب لا جواب ہو گئے تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ دیوتاؤ کی توہین اور باپ دادا کی دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو دہف کی آگ میں جلا دینا چاہیے اس کے لئے ایک علاوہ تیار کیا گیا لوگ اس میں لکڑیاں ڈالنے کی نظر اور منت مانگتے تھے آدمی لکڑیاں خریدنے اور اس میں ڈالنے کی وسیعت کرتا تھا اور اس وقت کی جو عورتیں تھی وہ نیک کام سمجھ کر محنت اور مزدوری کر کے لکڑیاں خرید کر اس میں ڈال دی تھی تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ ایک مہینے تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لئے لکڑیاں جمع کرتے رہے پھر اس میں آگ لگا کر سات دن تک اس کو دھوکتے اور بھڑکاتے رہے یہاں تک کہ آگ کے شولے اس کے آسمانی فضاء میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو جل جاتا اس نمرود کی آگ کو اور اس آتی سے سوزا اور خاکستر کر دینے والے آگ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا لیکن اس ڈالے کیسے اس کے قریب تک تو جانا کسی کے بس میں نہیں تھا تو شیطان نے ان کو منجنیک میں رکھ کر فینکنے کی ترقیب دلائی جس وقت اللہ کے خلیل عبراہیم علیہ السلام منجنیک کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں فینکے جا رہے تھے یہ ایک قسم کا ہتھیار ہوتا تھا جس طریقے سے گلیل کے اندر ایک گلہ رکھا جاتا ہے اور اس کو دور فینکا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ ایک بڑے قسم کا ہتھیار ہوتا تھا جس کے اندر پتھروں کو رکھ کر فینکا جاتا تھا تو پتھروں کی جگہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا اور فینک نہ سنو کر دیا تو جس وقت آپ اس آگ کے سمندر میں فینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یارب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور پوری زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالی نے ان کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی پانی کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے عبراہیم علیہ السلام اگر آپ چاہے تو میں آگ کو بجھا دوں ہواوں کا فرشتہ آیا اور عرض کیا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ آگ کو ہوا میں اڑا دوں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے عبراہیم علیہ السلام نے ان سب کو جواب دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں میرا اللہ میری مدد کے لئے کافی ہے ان سب کے باوجود عبراہیم علیہ السلام کی پہاڑ جیسے ایمان میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہوئی ان کے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغش نہیں آئی وہ بے خوف و خطر نسرت الہی اور مدد خداوندی پر یقین کامل رکھتے ہوئے آتش نمرود میں قود پڑے کسی شائر نے خوب کہا کہ بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عسق عقل ہے مہو تماشائے لب باما بھی حضرت عبی بن قابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آگ میں داخل ہونے کے وقت عبراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر یہ کلیمات جاری تھے لا الہ الا انت سبحانکا لک الحمد و لک شکر و لک الملک و لک لا شریک لک یہ کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسرتِ الہی مدد کے طور پر آئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا یا نارکونی بردوں وسلامن علیہ ابراہیم اے آگ تو تھنڈی اور بے بلکل نرم ہو جا عبراہیم علیہ السلام کے حق میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ آگ عبراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی چیز اور راحت کا سامان بن گئی ظاہر یہ ہے کہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی نہ رہی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو جلاتی رہی بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ جن رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا ان رسیوں کو بھی آگ ہی نے جلا کر ختم کر دیا مگر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بدن مبارکہ تک کوئی آج نہیں آئی تاریخی روایت میں ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اس آگ میں سات دن تک رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی سات دنوں میں حاصل ہوئی